اسلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ پیارے بچوں ابھی آپ نے یہ عبارت سنی آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ علت کسے کہتے ہیں اور معلول کسے کہتے ہیں پھر علت کی چار قسمیں بیان کریں گے تو پیارے بچوں علت کی جو مصنف نے تعریف کی ہے وہ علت کی تعریف یہ ہے کہ جس شئے کا وجود خود سے ہو خود اس کا وجود ہو اور پھر اس کے وجود سے دوسری شئے کا وجود حاصل ہو تو اس کو علت کہتے ہیں جس کا خود وجود ہو پھر اس سے دوسرے کا وجود حاصل ہو اسے علت کہتے ہیں لیکن یہ تعریف اگر غور کیا جائے تو صرف علت فعلیہ پر صادق آتی ہے کیونکہ علت فعلیہ ہی سے معلول کا وجود حاصل ہوتا ہے ورنہ تو علت غائیہ سے کسی معلول کا وجود حاصل نہیں ہوتا صرف علت فعلیہ پر صادق آتی ہے علت سوریہ پر بھی صادق نہیں آتی ہے علت غائیہ پر بھی صادق نہیں آتی ہے علت مادیہ پر بھی صادق نہیں آتی ہے چاہے وہ تنہا ہو یا دوسری علتوں کے ساتھ مل کر ہو باسم میں آئی بچو اس لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ علت کی تعریف کی جائے کہ علت وہ ہے جو محتاج علیہ ہو جو بھی شہ محتاج علیہ ہے وہ علت ہے جس کی ضرورت ہے اور جو محتاج ہے وہ معلول ہے تو محتاج علیہ علت اب علت فائل ہے تو علت فائلیہ بھی محتاج علیہ ہوتی ہے علت مادیہ بھی محتاج علیہ ہوتی ہے علت سوریہ بھی محتاج علیہ ہوتی ہے علت غائیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ساری کی ساری محتاج علیہ ہیں تو جو بھی محتاج علیہ ہو اسے علت کہتے ہیں تو یہ تعریف اگر کی جائے تو ساری علتوں پر صادق آئے گی بہرحال علت کی تعریف مسنف نے تو وہی کیے کہ جس کا وجود فی نفس ہی ہو اور اس سے دوسرے کا وجود حاصل ہو اسی کو صاحبی کتاب نے فرمایا فصل فی العلت والبعلول یہ فصلہ علت اور معلول کے بیان میں علت بولی جاتی ہے علت کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس کے لئے وجود فی نفس ہی ہو یعنی خود اس کا وجود ہو ثمہ یحصلوں میں وجود ہی وجود وغیری پھر اس کے وجود سے دوسرے کا وجود حاصل ہو وہی اربعات و اقسام اب یہاں سے صاحب کتاب علت کی چار قسموں کو بیان کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں بچو علت کی چار قسمیں علت فالیہ علت مادیہ علت سوریہ علت غائیہ ان چار قسموں میں انحسار کی وجہ یہ ہے بچو کہ علت یا تو ماہیت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی اگر ماہیت معلول میں وہ داخل ہے تو اس کی پھر دو صورتیں یا تو اس کی بنا پر معلول کا وجود بالقوہ ہوگا یا معلول کا وجود بالفعل ہوگا اگر معلول کا وجود بالقوہ حاصل ہو تو وہ علت مادیہ ہے اور اگر معلول کا وجود بالفعل حاصل ہو جائے تو وہ علت سوریہ ہے اور اگر علت معلول کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہے بلکہ اس سے خارج ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو ما بھی شئے ہوگی وہ علت یعنی جس کی بنا پر دوسری شئے وجود میں آ رہی ہے تو ما بھی شئے یا تو ہوگی تو اس کو علت فعلیہ کہیں گے اور یا ما لے اجل ہی شئے ہوگی یعنی جس کی وجہ سے جس کے خاطر شئے مار سے وجود میں آئی ہے تو وہ علت غائیہ ہے یعنی وہ غرض بن جائے گی ما بھی شئے اور ما لے اجل ہی شئے کا مطلب سنبھا گیا ما بھی شئے جس نے وجود بخشا اور ما لے اجل ہی شئے جس کی وجہ سے وجود ہوا جس کے خاطر وجود ہوا تو اس طریقے سے یہ علت کی کل چار قسمیں ہوئیں اسی کو صاحب کتاب نے وجہ حصر تو بیان نہیں کیے لیکن صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا دیکھئے فرماتے ہوئے یہ اربعات و اقسام علت کی چار قسمیں ہیں مادیہ و سوریہ و فائلیہ و غائیہ عمل مادیہ رحیص علت مادیہ فہی اللہ تکون جزء من المعلول تو علت مادیہ وہ ہے جو معلول کا جزء ہو یعنی معلول کی حقیقت میں داخل ہو لیکن لا یجب ہو بیان یکونا موجوداً بالفعل لیکن اس سے علت مادیہ سے معلول کا وجود بالفعل واجب نہ ہو بلکہ بالقواہ ہو کتین للکوز جیسے کہ مٹی پیالے کے لئے گلاس کے لئے وعمل علت سوریہ رہی علت سوریہ فہی تکون جزء من المعلول تو علت سوریہ معلول کا جزء ہوتی ہے لیکن یجب ہو بیان یکونا المعلول موجوداً بالفعل لیکن جب وہ علت سوریہ پائے جائے گی تو اس کی بنا پر معلول کا وجود بالفعل ہو جائے گا جیسے کہ پیالے کی صورت جیسے کہ صورت پیالے کے لئے تو صورت پیالے کے لئے جو علت سوریہ ہے جیسی پیالے کی صورت اور رحیت پائی جاتی ہے تو ویسے ہی معلول کا وجود بالفعل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صورت پالی جائے معلول کا وجود نہ ہو پیالے کا وجود نہ ہو ایسا نہیں ہوگا تو علت فعلیہ وہ ہے جو معلول کا جس تو نہ ہو معلول کی حقیقت میں داخل تو نہ ہو تو اب اس کی بھی دو صورتیں ہم نے بتائیں تھی کہ یا تو معلول کی معلول کے لیے وہ ما بہشے ہوگا یا ما لعجل ہی شے ہوگا تو ما بہشے اگر ہو یعنی اس سے معلول کا وجود ہو رہا ہو تو وہ علت فعلیہ ہے وہی کہنا ہے عمل علت الفعلیہ رہی علت فعلیہ فہی اللتی یکون منہا وجود المعلول تو علت فعلیہ وہ ہے جس سے معلول کا وجود ہو یعنی ما بہشے ہو جو کل فعل للکوس جیسے کہ فعل کوس کے لیے ہے وعمل غائیہ رہی علت غائیہ فہی اللتی لعجل ہا وجود المعلول تو علت غائیہ بھی معلول کا جس نہیں ہوتی تو اب یہ مال عجل ہی اگر ہے یعنی جس کے خاطر معلول کا وجود ہو رہا ہے تو علت غائیہ ہے عمل علت غائیہ رہی علت غائیہ فہی اللتی لعجل ہا وجود المعلول تو علت غائیہ وہ ہے جس کے خاطر معلول کا وجود ہو رہا ہو کل غرز المطلوب من القوس جیسے کہ وہ غرز جو کہ پیالے سے مطلوب ہوتی ہے تو پیارے بچوں آج کے اس سبق میں علت اور معلول کی تعریف آپ نے سمجھی اور علت کی چار اقسام آپ نے سمجھی انہی چار اقسام کو بیان کرنے کے بعد آج کیا سبق ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ کتاب بہت کم رہ گئی ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا سا ابھی پڑھاتے اور اگلے کو انشاءاللہ ہم آپ کو پچھلا یاد کرائیں گے ریویزن کرائیں گے اور اسی کا ٹیسٹ بھی آپ سے لیں گے تو آج کا سبق نہیں پر ختم ہوتا ہے پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم